اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی مزبان آسمان اکبال ناظرین پاکستان گزشتہ کئی ماہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ افغان سہ زمین سے ہمارے ملک میں دہشتگردی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور امریکہ اس معاملے میں ہماری تعاید کرتا آیا ہے لیکن ناظرین اب روس چین اور ایران سمیت کئی ممالک بھی افغانستان کے معاملے پر اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور افغان طالبان سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انصداد دہشتگردی کے حوالے سے اپنے کیے گئے وعدے پورے کریں اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے پاکستان چین روس ایران تاجکستان اوزبکستان اور ترکمانستان کے سینئر سفارتکاروں نے تاشکن میں ایک ملاقات بھی کی ہے اور ناظرین افغانستان میں موجود تمام دہشتگردوں کو عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے اس وقت میں مزید ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن ایک جانب طالبان حکومت سیکیورٹی صورتحال کو قابو کرنے میں بری طرح ناکام دکھائی دیتی ہے تو وہیں خواتین کی زندگیاں افغانستان میں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں پڑھنے لکھنے کی کام کرنے کی آزادی پارکس میں جانے کی آزادی اپنی مرضی سے پہننے اوڑنے کی آزادی تک سب طالبان حکومت نے ان عورتوں سے چھین لی ہے اور اب حالات یہاں تک پہنچ کائیں ہیں ناظرین کے طالبان نے مرد درزیوں پر خاتین کے کپڑے سلائی کرنے پر مکمل پابندی آیت کر دی ہے ملک معاشی حالات کی کچھ بات کرنے تو یہ مسائل الگ سے ایک امبار دکھائی دیتے ہیں افغانستان کے جو آدھی آبادی ہے ناظرین اسے خوراک کی قلت کا سامنا ہے سیکیورٹی مسائل ہوں انسان حقوق یا معاشی مسائل افغان طالبان کیوں صورتحال بہتر کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر رہے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے رشید صافی صاحب سے ماہر ہیں افغان امور کے اور ہماری ریکویسٹ پر خاص آج ہماری شو کے لیے وقت نکال رہا ہے سٹوڈیو میں موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم رشید صاحب رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اچھا رشید صاحب میں آؤں گی خواتین کے حقوق پر یقیناً آپ سے بات کروں گی اور خاص طور پر جو آج ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے دیگر پابندیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور پابندی اور پابندیوں پر پابندی خواتین کے اوپر لیکن مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا کہ وہ چیز جس کی پاکستان مسلسل نشان دہی کرتا رہا ہے جس کا پاکستان مطالبہ کرتا رہا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے اسے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے اب اس مطالبے کے اندر اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے کتنی اچھی کتنی بہتر بات ہے اور کیا کچھ اقدامات ہوں گے اب اس چیز کو لے کے شکریہ اسمہ دیکھیں پاکستان کے لیے تو یہ صورتحال کسی صورت اچھی نہیں ہے پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو یا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو لیکن بدقسمتی سے شروع کے دن سے پاکستان نے افغان قیادت کو یہ باور کروانے کیلئے کوشش کی ہے اور ثبوتوں کے ساتھ انہیں بتایا کہ افغانستان کی سرزمین سپیشلی تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں اور ہماری جو سیکیورٹی کے سرحدی پٹی میں جو مسئلہ مسائل ہے اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے لیکن افغان قیادت اس بات سے انکاری رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے شروع دن سے دائش کے مسئلے کے حوالے سے بھی طالبان قیادت کو اگاہ رکھا لیکن آپ جانتی ہے آپ کے اس پروگرام میں بھی کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں آپ نے بھی کئی دفعہ ریپورٹ کی ہے تو طالبان قیادت ہمیشہ دائش کی بڑی موجودگی سے بھی انکاری ہے اب آپ بتا رہی ہیں اور دنیا کو خدریہ لائز ہوا ہے کہ واقعی افغانستان کی سرزمین پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس میں نہ صرف پاکستان متاثر ہو رہا ہے بلکہ ایران کی بھی یہ شکایت ہے تاجکستان پہلے سے شاکیتہ روزی اول سے وہاں کا علماء کا فتوہ موجود ہے جو طالبان قیادت کے خلاف تھا اور ازباکستان کے ساتھ جو ہے تنازات کی ایک طویل فیرست ہے سپیشلی جو فال اپ قابل کے فوراں بعد کچھ جہاز کچھ جنگی ساز و سامان جو ازباکستان شفٹ ہوا تھا اس پہ بھی ازباکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور روس کا آپ نے ذکر کیا تو روس کو بھی بہت زیادہ تشویش ہے اور یہی وجہ ہے کہ روس نے ایک بفر زون بنایا ہے سنٹرلی ایشیائی ممالک کے پیچھے تاجکستان ازباکستان کازکستان کے پیچھے خصوصی فورسس تائنات کی ہے اور ان کو یہی خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ خصوصی فورسس تائنات کرنا اس طرح کے اقدامات کرنا پاکستان کے جانب سے بھی بار لگائی گئی لیکن یہ ساری چیزیں یہ ناکافی ثابت ہو رہی ہیں تو جب اتنی بڑی ایک بیٹھک ہوئی ہے تمام ممالک کے جو سفیر ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس مسئلے کی ایک بار پھر اسے نشاندہی کی گئی ہے تو یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو طالبان حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے اٹاکس نہیں ہوتے ہیں دشتگردی کے واقعات نہیں ہوتے ہیں تو پاکستان اکیلا نہیں ہے دوسرے ممالک بھی ساتھ ہیں بس ہی بتا دیجئے کہ کوئی فرق پڑنے والا ہے کوئی بڑا ملک اس پر کوئی ایکشن کوئی ریاکشن شو کرنے والا ہے یا چلے ہم خود چائنہ ہی کی بات کر لیتے ہیں چائنہ کوئی کچھ اس پر کاروائی کر سکتا ہے اگر اب کچھ نہیں کیا جاتا ہے کسی اور کی جانب سے اس چیز کو روکنے کے لیے سر اہم سوال ہے اگر آپ مجھ سے ہاں اور یا نہ میں جواب چاہتی ہے تو بتخصمتی سے جواب نہیں میں ہے طالبان قیادت نے دوہا اگریمنٹ کے تحت اور دوہا ڈائلاغ کے تحت دنیا سے جو وعدے کیے تھے اس میں وہ ناکام رہے ہیں ان کو پورا ان وعدوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اور آپ نے چائنہ کا ذکر کیا اس وقت اگر میں کہوں تو پاکستان سے اگر بڑھ کے نہیں تو پاکستان کے برابر کنسنز ہے سیکیورٹی کے چین کو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ پہلے افغانستان کے سرزمین پر پاس کے باقی جو ممالک ہیں وہاں پہ ای ٹی آئی ایم کے نام سے ایس ترکستان اسلامی مومنٹ کے نام سے ایک تنظیم موجود تھی جو براحراس چینی مفات کو وہ نشانہ بناتے رہے ہیں ابھی ایک ری گروپنگ ہوئی ہے حال ہی میں اور وہ چین کے لیے انتحائی تشویشناک عمر ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ اور پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسیوں سے بھی شاید بات کی گئی ہوگی اس کو نام دیا گیا ہے ترکستان اسلامک پارٹی کا نام ٹی آئی پی کے نام سے تو ان کا جو افغانستان کے حالات جاننے والے جو سورسز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹی آئی پی ہے ان کا قیام جس میں زم ہوا ہے ای ٹی آئی ایم ان کا بنیادی مقصد اس پورے خطے میں چینیز مفاد کو نشانہ بنانا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ مہینے پہلے کابل کے تقریباً ریڈ زون میں ایک ہوتیل کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں چینی باشندے مقیم تھے اور کافی نقصان بھی ہوا تھا تو چین کو بھی تشویش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روس کو ہم نے ڈسکس کیا ایران کے اپنی کنسنز ہے اور پاکستان کی کنسنز تو ہمیں عملی نظر آتے ہیں لیکن یہ چیز کیا کنسنز تک ہی رہے گی پاکستان نے تو ہمیشہ دیکھا کہ کوشش کی ہے کہ بات چیت سے کوئی اس کا حل نکلے حل نہیں نکلا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ برادر ملک ہونے کا دوست ملک ہونے کا ثبوت بھی دیا اس سے آگے کبھی کوئی ریاکشن دیا نہیں ہے حالانکہ بہت بار لگا کہ ایکشن دیا جانا چاہیے لیکن پھر بھی کئی نہ کئی مزاکرات کا سہارا لیا گیا مزاکرات سے بھی معاملات حل ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہیں کوئی اور سمجھائے افغانستان کا عادت کو یہ بھی آپ نے کہا کہ اس کا جواب نہیں ہے ہو نہیں پائے گا کچھ سمجھانے کی تو کوشش کی ہی جا رہی ہے پھر کیا آپشنز بچتے ہیں پاکستان کی میں بات نہیں کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں دو بڑی طاقتوں کی چائنا اور رشیا بہت ہی تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے اور نہ صرف چین اور روس کو مسائل کا سامنا ہے بلکہ امریکہ بھی مکمل طور پر اس پورے خطے سے نہ نکلا ہے فیزیکل گردرچہ ان کی موجودگی نہیں ہے لیکن جس مقصد کے لیے انہوں نے ایک طویل لڑائی اس خطے میں لڑی تھی وہ لڑائی ان کی نظر میں ابھی تک ادھوری ہے تو یہ دنیا کی جو بڑی کوتے ہیں چین، روس، امریکہ ان سب کو کنسنز ہے اور اس کا واحد حل جو ہے وہ افغان طالبان کی عبوری جو قیادت ہے ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ اس کو کیوں نہیں سنجیدہ لیتے سر اس پابلم کو دیکھیں وہ ایک اگر اس پہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ اس کی بھی وضاحت کی جا سکتی ہے ایک طبیل مخاسمت کی ایک داستان ہے ایک مجموعہ ہے طالبان قیادت کے جو ہے اپنے مطالبات ہیں وہ ان کا یہ فست مطالبہ سب سے جو پرزور مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اسی حالت میں انہیں تسلیم کرے دنیا اس کیلئے تیار نہیں ہے دنیا ان کو کم اس کم یہ جو ہے دنیا ان سے یہ چاہتی ہے کہ دوہا اگریمنٹ کے تحت آل انکلوسیف گورنمنٹ بنانے کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا سپیشلی جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے یقین دہانی تھی انسانی حقوق کی یقین دہانی تھی اس پہ آپ عمل کرنا شروع کرے تو پھر اس طرف بڑا جایا جا سکتا ہے طالبان اس کے لئے تیار نہیں ہے چون تیار نہیں ہے خبر یہ تھی آپ نے بھی متعدد بار میری پروگرام میں اس چیز کا ذکر کیا اشارہ کیا کچھ ان کے اپنے اندر بھی ایسے دھڑے بن چکے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ڈسکیشن ان کے اندر ہو رہی ہے اگر اختلاف بھی پایا جاتا ہے اگر اختلاف کھا جائے تو غلط نہیں ہوگا ایک دھڑا جو ہے وہ یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں کچھ مطالبات عالمی برادری کے مان لینے چاہے ہیں یہ طالبان کے حق میں ہے یہ افغانستان کے حق میں لیکن ایک دھڑا جو ہے وہ بہت کٹر دکھائی دیتا ہے انتوام معاملات کو لے کر اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو ان پر آپسی اتفاق اتحاد کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کسی ایک چیز پر ہو جائے گا اور پھر یہ معاملہ کچھ آگے بڑھے گا بہت مشکل ہے مجھے تو ایک دفعہ پھر افغانستان میں میرے موں میں خاک لیکن خانہ جنگی کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو فال اپ کابل کے فوراں بعد جو ایک ولت فہمی ایڈاپٹ کی گئی تھی سپیشلی نائبرنگ کنٹریز میں اور پاکستان کے اندر اور اس وقت کی جو سیاسی حکومت تھی پاکستان کی کہ طالبان بدل گئے ہیں تو بدقسمتی سے طالبان نہیں بدلے ہیں آپ کے ہی پروگرام میں میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ طالبان وہی ہے جو ملہ عمر کے قیادت میں تھے ان کا نظریہ وہی ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ان کی انٹرپیٹیشن کے مطابق شریعت کا نفاظ ہو جس سے وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور اس وقت وہ ثابت ہو رہا ہے جس طرح دیکھیں خواتین آپ نے اپنے ابتدائیاں میں کہا ہے کہ خواتین کو اس بات تک اجازت نہیں ہے وہ تعلیم و تربیت کی باتیں تو پیچھے رہ گئی ہیں بہت دور رہ گئی ہیں بنیادی حقوق کی نہیں ہے لباس بھی آپ مرد درزی سے نہیں سلوا سکتے اور نہیں پہن سکتے تو اس لیول تک اگر ریجڈنس ہے اور یہ جو ساری چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہیں افغانستان میں وہ ملہ حبت اللہ جو طالبان کے امیر المومنین ہیں انہی کی ہدایات کے مطابق ہوتی ہے وہ ان کا رویہ یا ان کی تعلیمات یا ان کی طرزی حکومت اور ملہ عمر کی طرز حکومت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے اب میں چھوٹی سی بات آپ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا ایک چھوٹی سی بات میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ پچھلے ہفتہ طالبان کے ایک اہم وزیر نے ٹوٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ یہ بیان دیا کہ چونکہ ہم خواتین کو تعلیم کا حق اس لئے نہیں دے رہے ہیں کہ امیر المومنین حبت اللہ صاحب نے استخارہ کیا ہے اور اس کے مطابق اس استخارہ کے مطابق فی الوقت ہم خواتین کو ان کے حقوق سپیشلی تعلیم کا حق نہیں دے سکتے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ طالبان کی سوچ میں ذرہ برابر جو ہے وہ فرق نہیں ہے ہمارے اندازے غلط تھے حکومت پاکستان کے اندازے غلط تھے ایران کے اندازے غلط تھے امریکہ کے اندازے غلط تھے اس میں بھی صاحبی صاحب بھی سارے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں یہ جو مختلف ممالک کے سفیر یہاں پر ملے ہیں مختلف آپشنز پر غار کیا گیا ہوگا کہ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی بہت بہتر ہے طالبان قیادت اگر مان جاتی ہے لیکن جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ایسا ہوگا کسی دوسرے آپشن پر بھی غور کیا گیا ہے یہ جو اکٹ ہوئی ہے اور جو ایک پلین بھی جس کو کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے چونکہ یہ جو موجودہ ملہ حیبت اللہ کی قیادت میں جو ایک سیٹ اپ قائم ہے وہ دنیا کی توقعات پر پورا نہیں اترائے نہ صرف دنیا کی توقعات پر پورا نہیں اترے ہیں بلکہ افغان عوام کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے ان کے معاشی ان کی سماجی ان کے سوشل مسائل مزید بڑھے ہیں اس لیے دنیا اب یہ سوچ رہی ہے کہ متبادل کوئی نظام وہاں پہ اگر اس کی جو ہے آپ انٹروڈوس کروا سکتے ہیں تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے یہ پاسیبل ہوگا جتنی مزامت کا سامنا رہا ہے اور جتنی مزامت کا سامنا ایک سوپر پاور کو رہا ہے کسی ایک عام ملک نے اٹاک نہیں کیا تھا کسی ایک عام ملک کو یہاں پر شکست نہیں ہوئی ہے امریکہ کو یہاں سے شکست ہوئی ہے امریکہ کو یہاں سے بھاگنا پڑا ہے کس طرح سے بھاگا ہم سب نے دیکھا تیاروں کے اندر کیا سیچویشن تھی اپنے جانوروں کو کس طرح سے نکالا گیا اپنے لوگوں کو کس طرح سے اور پہ کس طرح سے لوگ تیارے بھر بھر کے جہاں سے گئے ہیں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے جو امریکہ نہیں کر پایا ہے کوئی اور کر پائے گا کچھ ممالک مل کے کر پائیں گے آپ کو لگتا ہے یہ ایزی ٹاسک نہیں ہے لیکن آلٹرنیٹ کے طور پہ سوچا جا رہا ہے کہ جو طالبان یا افغان سیاسی قوت ہے جو نسبتاً موت دل سوچ کی رکھنے والی اور پازیٹیو سوچ رکھنے والی جو قوت ہے جو دنیا کے ساتھ چلنے ہو جس میں عقانی گروپ بھی ہو سکتے ہیں اس میں حامد کرزائیب صاحب بھی ہو سکتے ہیں اس میں عبداللہ عبداللہ بھی ہو سکتے ہیں اس میں مولی خالص کا دڑا بھی ہو سکتا ہے اس میں گلودین حکمتیار کا دڑا بھی ہو سکتا ہے اس میں عشرف غنی کی دوبارہ انٹری بھی اس کے بارے میں بھی کئی باتیں اور کئی تھیوریز چل رہی ہیں مشکل کام ہے میں نے آپ ہی ابھی جو شروع میں یہی بات کہی کہ وہاں پہ استحکام کی بجائے ہمیں خانہ جنگی کی ایک کفیت اللہ نہ کرے کہ یہ میری جو میری تجزیہ ہے یہ جو اندازہ ہے یہ درست ثابت ہو لیکن آنے والا دور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ استحکام پہ مبنی دور ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ غیر مستحکم اور تقریباً خانہ جنگی کی کفیت وہاں پہ پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا اس میں یہی تجویز جو پاکستان کی ہے کہ موجودہ قیادت میں سے جو بہتر لوگ ہیں جو بہتر دڑے ہیں جو افغان عوام کو قابل قبول ہیں انہی کو برویکار لاتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ دنیا جو ہے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ آگے بڑھنی کی کوئی راہ نکال ہے مکسران صافی صاحب اگر آپ بتا سکے کچھ ہو رہے ہیں رابطے کسی سے بیکڈور کچھ نہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اس کو لے کے بلکل ہو رہی ہے یہ جو افغانستان اور جس خطی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اناؤنس چیزیں کم ہو رہی ہوتی ہے اور بیکڈور پہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس پہ کافی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کی خواہش پاکستان کی دفتری خارجہ کی خواہش تو یہی ہے کہ افغانستان میں قیام آمن جو ہے وہ ممکن ہو کیونکہ جب افغانستان میں انارکی بڑھتی ہے وہاں پہ شورش زیادہ نظر جب جب آتی ہے وہاں پہ خدا نخواستہ نہیں اگر کوئی خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ پاکستان کے پہلے سرحدی پٹی پہ اور اس کے بعد پورے پاکستان تو اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں تو پاکستان کی تو شدید خواہش ہیں کہ افغانستان میں قیام آمن ہو لیکن اس کے لیے ضروری ستہ ہزار سے زیادہ ہم نے جانے بھی دیا ہے نا اور بلکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ بہت سارے اگدمات اٹھانا اس کے لیے ضروری ہے بہت معذرت رشید صاحب وقت کی کمی ہے بہت بار ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ مزید افغانستان کی صورتح حال پر بات ہو لیکن ظاہر ہے کہ جتاں ممکن ہو سکتا ہم آپ سے جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بہت شکریہ رشید صاحب آپ ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود تھے میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے باہر ہے جی افغان امور کے اور بہت اچھی طرح سے افغانستان کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھا بھی رہے تھے کہ کیا کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے کیا کچھ سوچا جا رہا ہے اور بیک ڈور کیا چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اچھا جی جب دہشتگردی کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دہشتگردی جب دنیا بھر میں پھیلی اس کے بعد دہشتگردی کو ایک چیز سے جوڑنے کی کوشش کی گئی اور وہ چیز بدقسمتی سے ہمارا پیارا مذہب اسلام تھا اچھا جب ہم اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں ناظرین تو ہی ایسا خطرہ ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو ان کے مذہب رہن سہن اور لباس کی وجہ سے نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا بھر میں یہ جو بڑھتا ہے اسلاموفوبیا ہے جس کے پیش نظر گزشتہ سال اقوام متحدہ میں پاکستان اور آئی سی کے دیگر ممالک کے جانب سے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی اس قرارداد میں مطالبہ یہ کیا گیا تھا ناظرین کہ اسلاموفوبیا کے خلاف آگاہی کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا اقوام متحدہ میں یہ قرارداد منظور ہوئی اور آج پندھرہ مارچ کے دن دنیا بھر میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا پہلا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو بنانے کا جو مقصد ظاہر ہے دنیا بھر میں مسلم کیومنٹی کے خلاف پھیلنے والی جنفرت ہے اور تشدد آمیس کاروائیاں ہیں ان کو رکوانے کی کوشش کرنا ہے ناظرین اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن ایک ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے جب ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے زیرے قبضہ مقبوضہ کشمیر سمیت ملک کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں مسلمانوں کے خلاف سنگین نفرت آمیس جرائم جا رہی ہیں مسلمانوں کی جان مال گھر بار کچھ بھی محفوظ نہیں ہے یہاں قانون کا استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف فیصلے بنا ایک عادت بن چکے ہیں اور آج جب دنیا یہ عالمی دن منا رہی ہے تو یہ یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر اسلاموفوبیا پھیلانے والوں کو کچھ نہ کہا گیا ان کے جرائم پر نہ پوچھا گیا تو پھر کتنے ہی دن کیوں نہ منا لیے جائیں یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا حضرت اسلاموفوبیا کے عالمی دن پر اور پندرہ مارچ کی تاریخ کو یہ دن کیوں منایا جا رہا ہے اس پر آج ہمارے پاس ایک خصوصی پیکج ہے وہ آپ کو دکھائیں گے پھر بیسات میرے گیسٹ موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے پہلے پیکج دیکھیں دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کے خلاف اقتامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی جیسی مضموم حرکات کی جا رہی تھی دنیا کے مختلف حصوں میں خواتین اور بچیوں کو ان کے لباس کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا رہا خصوصاً نائن الیون کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف منفی جذبات میں اضافہ ہوا جن سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے گزشتہ برس پندرہ مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کومبیٹ اسلاموفوبیا کے لیے مختص کیا گیا یہ دن منانے کا فیصلہ پاکستان اور او آئی سی کی جانب سے اقوام متحدہ میں پیش کی گئی قراردات کی منظوری کے بات کیا گیا تھا قراردات میں کہا گیا کہ قرآن کی بے حرمتی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستہ خانہ خاکوں اور اسلام سے متعلق توہین آمیز کلمات سے عالم اسلام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے جس کے خلاف اقوام متحدہ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پندرہ مارچ کی تاریخ اسلاموفوبیا ڈے کے لیے رکھنے کی پیچھے دوہزار انیس کا وہ واقعہ تھا جب پندرہ مارچ کے دن نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں سفید فارم بالا دستی کے ایک حامی نے حملہ کر کے اکاون افراد کو قتل کر دیا تھا اور تقریباً پچاس زخمی ہو گئے تھے اسی مناسبت سے اقوام متحدہ نے پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن مسلم مخالف نفرت کے زہر کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے انٹونیو گوتریس نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور اسلاموفوبیا کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے آج اور ہر روز ہمیں اپنی مشترکہ انسانیت کا اعادہ کرتے ہوئے تقسیم کی قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن پر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ عقیدے کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی نفرت اور انتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے پاکستان عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح امن رواداری احترام اور انسانی ترقی جیسے عالی اقدار کا درس دیتا ہے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کی یادکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم خارجہ نے کہا کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اسلاموفوبیا اچ کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کو مذہب کی وجہ سے نشانہ بنایا جانا کسی صورت قابل قبول نہیں دوسری جانب مودی کے ہندوستان ادم برداشت اور انتہا پسندی کے دہانے پر ہے مودی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف جرائم اسلام مخالف اقدامات اور تشدد میں سنگین اضافہ ہوا ہے مودی کے ہندوستان میں آزان کی آواز ناقابل برداشت ہو گئی انتہا پسندی کی آگ میں جھلستے ہندوستان میں اب آزان بھی قابل قبول نہیں عالمی میڈیا بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا نفرت کی اس اندھی آگ میں بھارتی اقلیتیں اپنے آگ کو محفوظ تصور کرتی ہیں کیا انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لیں گی یہ سارے سوالات تو آپ نے جانے اب ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم رابطہ کر رہے ہیں آدل نظامی صاحب سے سینئر صحافی ہیں نیو یورک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم آدل صاحب جی ویلکم صاحب آدل بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آج چونکہ اسلاموفوبیا کا پہلا عالمی دن منائے جارہا ہے اور اقوام متحدہ میں کچھ دن پہلے ہم جانتے ہیں کہ اسی دن کے مناسبت سے ایک خصوصی اجلاس بھی ہوا تھا آپ نے بھی اس اجلاس کی کاروائی دیکھی تھی کچھ بتائیے گا ہمائے ناظرین کو اور ہمیں کہ مسلمانوں کے خلاف یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے جو عالمی رہنما یہاں اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے کس قسم کے عظم کا اظہار کیا ہے کیا ایسے اقدامات انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں جو یہاں اجلاس میں ڈسکس ہوئے ہیں کہ یہ اگر کر لی جائیں تو پھر اس سے نمٹا جا سکتا ہے اسلام اوپوبیا سے عادل جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ نائن ایلیون کا بھی آپ کے رپورٹ میں بھی ذکر ہوا اس سے پہلے بھی کیونکہ مسلمانوں نے سب کانٹینٹ میں بھی رول کیا ہے یورپ کے کچھ علاقوں پہ بھی جو سلطان عثمانیہ تھی اس نے رول کیا ہے تو اس مسلمانوں کے خلاف جو ایک نفرت جو ہے وہ عرصہ دراز سے پائی جاری ہے لیکن پچھلی دو سے تین ڈیکٹس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں خصوصاً نائن ایلیون کے بعد بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا نہ صرف جو ہے لوگوں میں کافی جگہ ہم نے دیکھا کہ ریاستی سطح پر بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت کے حوالے سے جس کو ازادی ازار رائے کا نام دے کر یہ سازش جو ہے وہ کی گئی فرانس دیکھنے چارلی اپڈو کے جو خاکے تھے اس کے علاوہ انڈیا میں جو کچھ ہوتا رہا تو اس کے بعد مسلم دنیا اس پر کافی زیادہ سیکھ پاتی کیونکہ تقریباً 1.9 بلین مسلمان دنیا بھر میں بستے ہیں ان کے جذبات نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی واپستگی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے مسلمان اپنا تنمندن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وارڈنے کے لئے تیار ہیں تو بارہا اس حوالے سے مسلم دنیا میں بات کی جاتی تھی آواز پھائی جاتی تھی لیکن کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہم پاکستان کو کہتے ہیں دنیا کی only country ہے جو ideology اسلام کی بنیاد پر معذر پوجود میں آیا تھا تو پاکستان کو ہی شرف ملا کہ پاکستان کی جانب سے اور پاکستان جو وہ ایسی country ہیں ان کی جانب سے مل کر یہ قراردار جو ہے وہ پیش کی گئی تھی انہی رکم کی جانب سے قراردار پچھلے سال جب پذرہ مارچ کو پیش کی گئی تو پاکستان کی جانب سے اس جن کو observe کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس سال آج کے دن یہ پہلا سال ہے جب اس کو observe دنیا بھر میں کیا جا رہے لیکن دس مارچ کو یہاں پر بلاول گھوٹو زرداری جو ہیں نیو یارک میں موجود تھے انہوں نے کانسل فورم منسٹر کیونکہ پاکستان کے پاس اوائیسی کانسل فورم منسٹر کی چیئر بھی ہے تو اس حوالے سے اسلام و فویہ کی تقریب کا انقاد کیا بلاول گھوٹو آپ نے مزیری خارجہ کا ذکر کیا ہے آدل بہت زیادہ ایکٹیو وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں آئے روز مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کا ویجن کیا ہے مختلف معاملات کو لے کر یہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے یہ بھی مختلف فورم سپر بات کر چکے ہیں لیکن اس اجلاس میں انہوں نے یہ باور کر آیا تھا آدل کہ مسلمانوں کے خلاف جو ایک منظم انداز میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے آج اس کے تحت اسلاموفوبیا کا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی حالیہ مثال جو ہے یہ بھارت ہے موڈی کے اندوستان میں ہم جانتے ہیں کہ آزان کے آواز ناقابل برداشت ہو گئی ہے کرناتکہ کے بیجے پی رانوما جو ہیں ان کے جانب سے لاؤڈ سپیکر پر آزان کے خلاف عدالت کے ذریعے پابندی کی دھمکی دی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب آدل ذریعے یہ بتائیے گا کہ ایسی انتہا پسند ریاست کے خلاف جب بات کی گئی ہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ہمارے وزیر خارجہ کے جانب سے تو آپ کو لگتے کہ اس کے خلاف کوئی اقدام ہوگا کوئی چیز ہوگی کیونکہ وہاں سے اس خطے کے اندر بہت زیادہ اسلامی فرابیہ پھیلائے جا رہا ہے بھارت سے بلکل آپ بلکل بجاہ فرمایا آپ نے میں بلکل وہی بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے وزیر خارجہ جو ہے جنرل سمدی کا مین ہال جہاں پر ہر سال قیمتہ جنرل سمدی کا اجلاس ہوتا ہے اس ہال میں یہ جو تقریب ہے ملنک کے دلوئی ایک سائیڈ پر میڈل میں ہمارے وزیر خارجہ بیٹھے تھے ایک سائیڈ پر جنرل سمدی کے صدر اور دوسرے سائیڈ پر اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل آنٹوریوں گوتریس مجود تھے تو وہاں سے یہ میسیج دیا گیا انڈیا کے حوالے سے بات کی گئی وہاں پر جو صورتحال ہے کشمیر میں جو صورتحال ہے زمادہ جمعہ کی لوگوں کو ادائیگی کی اجازت نہیں دی جاری وہاں پر خواتین کے ساتھ جو معاملات رکھے جا رہے ہیں اس کے ساتھ انڈیا کے اندر جس طرح آپ کے بات کی آزان کے حوالے سے بکرہی پر مسلمانوں کو جس طرح جو مشکلات کے سامنے کے ساتھ آزان ہے گائے کا گوشت ہے وہاں پر عورتوں کا سکارف اڑنا ہے اپنی مذہبی رسومات ہیں کسی بھی چیز کی آزادی نہیں ہے بھارت کے اندر آدم بلکل اس طرح ہے بہت سی ویڈیوز ہم نے دیکھی کچھ ٹائم میں سوشل ویڈیا پر کہ قواتین جو ہے ہجاب میں جا رہی ہیں تو ان کو جو ہے روکا جا رہا ہے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اگر کوئی داڑی رکھ کر کوئی مسلمان جا رہے تو اس کو روک کر اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے اس کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے بلکل دنیا کو پوش کے ناکل لینے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا کے دو عرب مسلمان ایکٹیو رول دنیا میں پلے کر رہے ہیں انہوں نے گوترے سے جب رکھتا کہ مسلمان دنیا کا ایک اہم حصہ ایک بڑا حصہ ہے 54 کنٹریز ہیں مسلمانوں کی تو ان کے جذبات مجھلو ہوتے ہیں اس حوالے سے جو سٹیٹ ہے ریاست ہے اس کی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے آلدھو جو مودی کا جو ہندسوا سے حوالے سے جو انترز کیا ہے اس کو وہ پر ووٹ کرتے ہیں کسی قسم کی روپ نہیں کی جاتی جو لوگ ہیں ان کو بڑھا ہوا دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم دیتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ سوید دنیا پر اس کو کنڈیم کرتا ہے اس پر قراردادیں آئی جاتی ہیں کنڈیم کرنا کافی نہیں ہے کنڈیم تو جو وہ مقبوزہ کشمیر میں کر رہا ہے اس کو بھی کیا جاتا ہے قراردادوں کی آپ بات کر لیں آدل تو قراردادیں تو مقبوزہ کشمیر کے اوپر بھی موجود ہیں جو کچھ بھارت کے اپنے اندر ہو رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کیا جاتا ہے جو وہ اپنے ہندووں کے ساتھ کرتے ہیں جن کو وہ نچلی ذات کے ہندو کہتے ہیں اس کو بھی کنڈیم کیا جاتا ہے لیکن کنڈیم کرنے سے بھارت کا کچھ ہو نہیں رہا وہاں لوگوں کو آزادی دی نہیں جا رہی امریکہ کے اندر ویسے کیا تاثر پایا جا رہا ہے اسلامو فوبیا کو لے کر یہ اگر آدل آپ بتا سکیں نائن الیون کے واقعے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اسلامو فوبیا بہت بڑھتا ہوا میں نظر آیا امریکہ کے اندر اب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں چیزیں کچھ پوزیٹیو ہو رہی ہیں مسلمانوں کو لے کر اسلامو فوبیا کے حوالے سے کچھ بہتر ہی آ رہی ہے کم ہو رہا ہے یہ تاثر نائن الیون کے بعد ہم نے دیکھا تقریباً اے دہائی تک لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا خانا سب امریکہ یورپ میں جب آپ ایرمورٹ پر جاتے تھے آپ کو ویزا سے لینا پڑتے تھے اس طرح میں یہ جو آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن تھی وہ شروع ہو جاتی تھی آپ کو فیل ہو جاتا تھا کہ آپ کے لیجن سے بلانگ کرتے ہیں لیکن اب قدر حالات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ ٹیررزم کو اسلام کے ساتھ نتی کٹنگ کی کوشش کی گئی تھی الحمدللہ اس ریجن میں پاکستان میں اب فغانستان میں اب پیس کی جانب ہم جا رہے ہیں اب امن کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں تو دنیا کو یہ چیزیں باور ہوئی ہیں اب ایک سوفٹ امیج ہم دنیا کو اپنا دے رہے ہیں فورم ونسٹر باپر مجود نے آٹھ مارش کو وزیر خارجہ کی جانب سے وومن ان اسلام کے نام سے ایک عنوان سے سیمینار کائنات آت کیا اگر 29 کنٹریز کے جو مندوب تھے انہوں نے اس میں شرکت کی اور بتایا کہ اسلام میں عورت کا کیا کردار ہے میں نے وہاں دیکھا جو آہاتف کا وہاں پر خواتین اپنے حقوق کے حوالے سے اور اپنے جو مسائل ہیں اس پر بات کر رہی تھی بہت سر رہا گیا پاکستان کی کوشش کو کہ پاکستان نہ صرف اسلام اور خوبیا کے حوالے سے بات کر رہا ہے بلکہ جو خواتین کے مسائل ہیں خصوصا جو مسلم ورڈ میں خواتین کو مسائل ہیں اسلام پھول دنیا میں جو خواتین کے فرس ورڈ میں یورپ میں امریکہ میں خواتین کو ان کے حقوق جو ہے مئسر ہے لیکن جو مسلم کنٹریز جہاں پہ بہت زون ہے امر یوکرائن کی بات کی جاری تھی وہاں پر افغانستان کی خصوصا کشمیر پر بڑا فوکس تھا کشمیر کے حوالے سے بڑا کنسرن تھی وہاں کی خواتین کے وہاں پر جس طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں جس طرح سے خواتین کو وکٹمائز کیا جارہا ہے تو دنیا کو اس پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے نوٹس لینے کی ضرورت ہے نوٹس لیا بھی جاتا ہے لیکن نوٹس لینے کے بعد جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ابھی تک ہموں نے دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ خاصی تشویش ناک بات ہے لیکن بہت شکریہ آدل نظامی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی ہیں نیو یورک سے میرے شو کے لیے وقت نکال رہے تھے ہمیں بتا رہے تھے خاص طور پر یہ ہے کہ قائم متحدہ میں جو اجلاس ہوئے ہیں اور جو اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں خاص طور پر بہت ساری مسلم گروپس کی جانب سے جو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس اسلامو فوبیہ سے نکالا جا سکے اسلام تو امن کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے بھائی چارے کا مذہب ہے اور جب عورتوں کی بات ہوتی ہے تو اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے یہ بتایا اس وقت کے لوگوں کو کہ جی آپ کو بچیوں کو دفن نہیں کرنا ہے آپ نے ان کے حقوق نہیں چیننے ہیں آپ نے ان کو جائداد میں حصہ دینا ہے یہ بھی مردوں کی طرح ہی انسان ہیں ان کے بھی حقوق ہیں کیا حقوق ہیں جتنی خوبصورتی سے مذہب اسلام نے بتایا ہے کسی اور مذہب میں یہ چیز نہیں ڈسکرائب کی گئی ہے بہرحال جی یہ چیزیں ہمیں دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے بہت سارے جگہوں پر لوگ یہ ایفرٹس کر بھی رہے ہیں اور کچھ نو کچھ ریزلٹس بھی آ رہے ہیں آدل ہمیں یہ ایک پوزیٹیو چیز بتا رہے تھے آجھا جی آگے پڑھنا ہے اور بات ہمیں کرنی ہے رخ ہمیں کرنا ہے کچھ افریقی ممالکہ جہاں آپ جانتے ہیں آپ نے یہ کہ ممالکہ میں جب بھی ذکر کر رہی ہوتی ہوں ناظرین وہاں کچھ نو کچھ مسائل ہی ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ممالک ہیں آپ نے یہ کئی دہائیوں سے آج سے نہیں کچھ سالوں سے نہیں کئی دہائیوں سے خانہ جنگی موسمیاتی تبدیلیوں اور دہشتگردی کی لپیٹ میں دکھائی دیتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ان کی مدد کو تیار نہیں تھا ایتھوپیا پر سنگین انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا الزام لگا رکھا تھا اور ایتھوپین رہنماؤں کے ویزے بند کر دیا گئے تھے لیکن اب معاملات واپس بہتری کی جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں آلناظرین یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کے دورہ ہے یہ کیسے وقت میں آیا ہے جب چین اور روس ان ملکوں کا دورہ پہلے ہی کر چکے ہیں اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت سب ہی اس برعظم کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لئے کوششہ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی افریقی ممالک کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہ رہا ہے یا پھر چین اور روس کے افریقہ میں بڑھتے اثر رسوق کی وجہ سے اس برعظم میں اپنی پکڑ مضبوط کرنا چاہتا ہے ناظرین امریکی وزیر خارجہ افریقہ کے دورے کے دوران اور کون کون سے ممالک جائیں گے اور وہ کون سے مفادات ہیں امریکہ کے جن کے خاطر امریکہ افریقہ میں دلتسپی بڑھا رہا ہے یہ ساری چیزیں آج ہماری ریسرچرز کی ٹیم نے پیکج میں سموئی ہیں آپ کے لئے آپ کو دکھا رہا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ افریقی ممالک ایتھوپیا اور نائجج کے دورے پر ہیں انٹونیم بلنکن نے ایتھوپیا کے نائج وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات کی بہا لی اور انہیں مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ایتھوپیا کی وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب کی مذبانی کو باعث اعزاز کرا دیتی ہو کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کا تاریخی لمحہ ہے ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے انہیں دوبارہ بحال کریں اور آگے بڑھیں اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ واشنگٹن ایتھوپیا کے ساتھ نہ صرف کام کرنے کا خواہش مند ہے بلکہ اس کے ساتھ کئی شعبوں میں تعلقات کو بڑھانے کیلئے بھی پرومید ہے امریکہ کی پہلی ترجیح ایتھوپیا میں امن کا قیام ہے عالمی میریے ریپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایتھوپیا کے درمیان دو سال سے تعلقات کشیدہ تھے ٹگرے میں جو بائیڈن نے مائی دوہزر اکیس میں ایتھوپیا میں انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے ہوئے ایتھوپیا کی اہدداروں کو ویزا دینے پر پابندی لگا دی تھی امریکہ نے الزام لگایا کہ ایتھوپیا اور ایریٹیریا کے حکام خطے میں چھے ماہ سے جاری تنازع کو ہوا دے رہے ہیں اور انہوں نے لڑائی ختم کرنے کے لیے ٹھوس اکتامات نہیں کیے واشنگٹن نے ایتھوپیا کو اقتصادی اور سیکیوٹیم داد پر وسیع پیمانے پر پابندیاں بھی آئیت کر دی تھی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ ایتھوپیا افریقہ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک اور مشرقی افریقہ میں ایک روایتی امریکی اتنا حدی ہے ایتھوپیا نے واشنگٹن پر اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا اور دو طرف تعلقات کا اثر نو جائزہ لینے کی دھمکی دی جس کے بعد دونوں ملکوں میں صد مہری آئی اور دونوں کے تعلقات بڑھتے گئے میڈیا ریپورٹس کی مطابق ایتھوپیا اپنے کرزوں کی تنظیم نو اور بین الاعتوامی مالیاتی فنڈ کے کرز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے بارے میں ریاستی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ پچھلے سال ٹگرے جنگ کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی تھی اگرچہ امن معاہدے نے انسانی امداد کو ٹگرے میں بہنے کی اجازت دی ہے لیکن تنازیات کے باعد سے اکڑوں ہزاروں افراد کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا ہے عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹگرے کا علاقہ ایک زمانے میں ایتھوپیا کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز ہوا کرتا تھا دنیا بھر سے لوگ یہاں کرو کرتے تھے لیکن اب یہ علاقہ ایک طویل خانہ جنگی کا نقشہ پیش کر رہا ہے گزیسہ سترہ بر سے ٹگرے پر شدید پابندی آئد ہیں اور نہ تو یہاں بینک ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کی سہولت پائی جاتی ہے اور یہ خطہ ذرہ ابلاغ کی پہنچ سے بھی باہر ہے ورلڈ پیس فاؤنڈیشن کے مطابق ایریٹیریا اور ایتھوپیا کی کم از کم پانچ لاکھ فوجی اس جنگ میں پوری طرح فعل ہیں جبکہ مخالف جانب سے دو لاکھ افراد اس میں حصہ لے رہے ہیں خابر ایجنسی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن مغربی افریقی ملک نائچر بھی جائیں گے جو پہلے مسللہ گروہوں کا مقابلہ کر رہے ہیں واشنگن کی جانب سے دہشتگردی کی ختم کیلئے مشتر کا جدو جہد میں تعاون کا یقین دلائیں گے اور ناظرین یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ابھی ہم بات کرنے جا رہا ہے ملتان سلطانس کی ٹیم کی جو پی ایس ایل ایٹ کے فائنل میں پانچ چکی ہے قدافی سٹیڈیم میں یہ ماچ کھیلا گیا ہے جس میں کوالی فائر میں ملتان سلطانس نے دفاعی چیمپئن لاہور کلندس کو چوراسی رنگ سے ہرا دیا ناظر لاہور کلندس کی ٹیم اب ایلیمنیٹر ٹو کھیلے گی اس بار میں مزید ڈیٹیلز یوں ہیں وہ ہم آپ کو ایک پیکج میں دکھا رہے ہوں گے کہ میری اب آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی کل اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور جاتے جاتے یہ پیکج ضرور دیکھے گا اللہ لکھے بانے قدافی سٹیڈیم لاہور میں ملتان سلطانس نے ٹوز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور بیس اوورز میں پانچ وکٹوں پر ایک سو ساٹھ رنز بنائے اوپنرز عثمان خان اور محمد رزوان نے ٹیم کو ترپن رنز کا آغاز دیا محمد رزوان نے تین تیس اور عثمان خان نے انتیس رنز بنائے ریلے روسو تیرہ رنز بنا سکے کائرن پولارڈ نے جارہانہ بیٹنگ کرتے ہوئے چونتیس گیندوں پر ستاون رنز بنائے جس میں چھ چھکے اور ایک چوکہ شامل تھا ٹیم ڈیویڈ 22 رنز پر نوٹ آؤٹ رہے لاہور کلندرز کی طرف سے ہارس رعوف نے تین وکٹیں حاصل کی زمان خان اور راشد خان کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی جواب میں لاہور کلندرز ملتان سلطانس کی باولنگ کا سامنا نہ کر سکے اور پوری ٹیم 14.3 اوورز میں 76 رنز بنا کر پاویلین واپس لوٹ گئی کلندرز کے صرف تین بلے باز ڈبل فکر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جبکہ تین بلے باز صفر پر آؤٹ ہوئے ملتان سلطانس کے شیلڈن کوٹرل نے تین وکٹیں حاصل کی ملتان سلطانس کی ٹیم اب پی ایس ایل فائنل کھیلے گی جبکہ لاہور کلندرز ایلیمینیٹر ٹو میں قسمت آزمائیں گے ملتان سلطانس کے خاص ب کیا